ہلو ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے پورانی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہاؤس وائرنگ کس طرح کی جاتی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوٹ کلکولیشن کر کے ہم ایک ڈسٹریبیشن بورٹ کس طرح بنا سکتے ہیں تو لوٹ کلکولیشن کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے روم جو کہ آپ کا ہاؤس ہے جیسا کہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ روم ون روم ٹو اس طرح آپ نے اپنے گھر کے تمام روم کچن میں انحال ہو گیا واش روم ہو گیا ان کی تمام اپلانچس کو لکھ لینے جیسے میں نے یہاں پہ سیلنگ فین دو لکھے ہیں ٹیوب لائٹ اس طرح آپ نے لکھ لینے اس طرح لکھنے کے بعد جیسے کچن میں آگیا اگزاسٹ فین ان کی ریٹنگ میں نے ساتھ دی ہیا ہے حالانکہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں جو آپ کا سیلنگ فین ہو گا ٹیوب لائٹ ہو گی اس کی نئے پلیٹ کے اوپر اس کے وارٹس لکھے ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح واش روم کی ہو گی اگزاسٹ فین اس کی بھی ریٹنگ لکھے ہو گی اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ ایک پورا بلٹ فرم بنا لینا ہے اس پہ روم ون جتنے بھی روم میں آپ کے کچھے ان مین حال ہو گیا اس طرح آپ نے اپلانچس لکھے ان کے وارٹس لکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے یہاں پہ میں نے ٹوٹل وارٹس کے ہیڈنگ دی ہے اس میں ٹیوب لائٹ سیلنگ فین اگزاسٹ فین پاور پلاگ اینڈ لائٹ پلاگ لکھے میں نے اور ان کی اپلائنس کی کوانٹیٹی لکھی ہے جیسے میں نے یہاں پہ سات چھے دو چار اور دو لکھے ہیں پھر یہ لکھنے کے بعد آپ نے ہر اپلائنس کی وارٹس لکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے سیلنگ ٹیوب لائٹ ہو گیا فوٹی وارٹ کی اور سیونٹیو بلائٹ ٹوٹل یوز ہوئی ہے ہمارے گھر میں تو اس طرح میں نے یہ سیونٹیو بلائٹ ٹو ایٹی وارٹ لکھ لیئے اس طرح سیلنگ فین چھے ہو گیا یہ سکس انڈ وارٹ آ گیا اگزاسٹ فین دو اس طرح ون سکسٹی وارٹ پاور پلاگ ہو گیا پاور پلاگ جو ہے یہ ہمون ون تھاؤزن وارٹ کا ازیوم کی جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے فور پاور پلاگ ہمارے گھر میں یوز ہوئے اس طرح میں انہیں ون تھاؤزن وارٹ آ گیا ہمارا اور یہ چار چار ہزار وارٹ ٹوٹل بن گیا اور لائٹ بلاگ سو وارٹ کا اور دو سو وارٹ یہ ٹوٹل آپ کے وارٹ ہی جاگے ان کو آپ نے سم اپ کرنا ہے ٹوٹل آپ کے وارٹ ہی جائیں گے فائف تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ فورٹی وارٹ لیکن ویورز آپ کو باتا ہونا چاہیے کہ میں بتاتا چلوں کہ گروہ میں ہمیشہ ہنڈرڈ پرسن لوڈ نہیں چلتا یعنی اس کا سیونٹی پرسنٹ لوڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو سیونٹی پرسنٹ لوڈ نکال کے بتایا ہے یہاں پہ میں نے آپ کو سیونٹی پرسنٹ لوڈ نکال کے بتایا ہے کیسی کہ فائف ہنڈرڈ ٹوٹل وارٹی ہو گئے ٹوٹل وارٹیج جیسے یہ میں نے کہا رہا ہوں ٹوٹل وارٹیج ڈیوائڈڈ بائی ہنڈرڈ ملٹی پلے بے جتنے پرسنٹ آپ نے نکالنا ہے یعنی میں سیونٹی پرسنٹ نکال رہا ہوں سیونٹی پرسنٹ تو ہمارے پاس آ جائیں گے یہ فائف تاؤزن ٹو ہنڈرڈ فورٹی ڈیوائڈڈ بائی ہنڈرڈ ملٹی پلے بے سیونٹی تو اس طرح ہمارے پاس آ جائیں گے یہ 3,668 وارٹ جو کہ ہاؤس میں استعمال ہوتے ہیں سیونٹی پرسنٹ وارٹیج اب آپ نے کرنا ہے یہ ہمارا ہو گیا کہ گھر کا جو لوڈ ہم عمومن ڈیلی بیسیس پہ یوز کرتے ہیں وہ ہے سیونٹی پرسنٹ لوڈ کتنا 3,668 وارٹ تو یہ جو لوڈ ہم نے کلکولیٹ کیا ہے اس لوڈ کی بنا پر ہم ہمارا ڈسٹریبیشن بورڈ جو ہے ڈسٹریبیشن باکس یعنی ڈی بی جیسے کہتے ہیں وہ ڈیزائن کریں گے تو اسے ڈیزائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ابریویشن جو ہوتی ہیں جو ہمارے گھروں میں یعنی الیکٹریسٹی کی ریلیٹیف ہوتی ہیں جیسے جیسے وولٹ وی ایمپیر اے اور وارٹ جو پاور ہوتی ہماری اس کی یونٹ وارٹ ہے اور فرمولا جو سنگل فیس کا پی ایگل وی آئی کاؤس وی اور کاؤس وی کیا ہے پاور فیکٹر جو گھروں میں پاور فیکٹر ہوتا ہے وہ ہم ازیوم کرتے ہیں پوئنٹ نائن پوئنٹ نائن کیوں کرتے ہیں کیونکہ گھروں میں بہت کام ہوتا ہے جس کی بجے اس کا کم ہونے کا چانس بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اس لئے ہم پوئنٹ ایٹ فائف یا پوئنٹ نائن ازیوم کرتے ہیں تو پاور فیکٹر پہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو ضرور بناوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے کس طرح کم ہوتا ہے کس طرح زیادہ ہوتا ہے کس طرح ایمپروف کیا جاتا ہے کس وزہ سے ہوتا اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ٹوٹل پاور ڈیوائیڈ بائی وولٹ جو ہوں گے ہمارے پاس اس کو ڈیوائیڈ کریں گے وولٹ اور کس وی جو ہمارا ہم ہم زی ازیوم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ٹوٹل وارٹی چاہیتے ہیں نا یہ فائف ہندر فائف تھاؤزن ٹو ہندر فوٹی وارٹ اس کی بنا پہ ہم نے نہیں کرنا یہ سرکیٹ بریکر جو ہمارا ہوتا ہے اس کی نہیں جو ہمارا سیونٹی پرسن لوڈ استعمال ہو رہا ہے اس کی بنا پہ ہم نے سرکیٹ بریکر اپنا ڈیزائن کرنا بریکر ہم نے ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روم ون کا لوڈ جو یہ بتاؤ گا یعنی جو میں ہمارا سرکیٹ بریکر ہے نا اس کی میں آپ کو ریٹن بتاؤ یعنی 3668 وار ڈیوائی ڈو ٹو ٹو ٹی ملٹی بریکر جو ہمارا انرجی میٹر کے باد جو ہمارا سرکیٹ بریکر لگے گا ڈیسٹریبیشن میں دو پول والا فیس وار وہ ہمارا کو اٹھارا یعنی اٹھارا پیر ہم کر لیتے ہیں ٹوئنٹی امپیر کا از یونک ٹوئنٹی امپیر کا ہم نے بریکر لگا سنگل فیس سپلائی آری اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد بیورس آپ نے دیکھ ہے کہ آپ کے جو روم ہیں وہ کتنے روم ہیں ٹھیک ہیں فرس کریں ہمارے پاس چار روم میں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ کہ روم ون جیسے یہ میں نے نکالا ہوا روم ون کا تو روم ون سی لنگ فین جو آپ نے کلکلیٹ کرنے یہ ایک روم کی پاور کلکلیٹ کرنی ہے جو ڈسٹریبیشن بورڈ ہوتا ہے نا اس کے مین سرکل بریکر کے بعد ہم سب سرکل بریکر لگانے پڑتے ہیں فردر یعنی پر روم کے حساب سے یعنی ایک روم کے حساب سے دوسرے روم کے حساب سے پھر کچن کے حساب سے اس طرح لگانے پڑتے ہیں تو ویورز یہاں پہ روم ون کے لو کے حساب سے میں آپ کو نکال کے بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم روم کا سرکل بریکر کلکلیٹ کر سکتے یا تو ایک ازار دو سو چیلیس وارٹ ہمارے پاس آگئے لیکن وہی بات آگئی آپ کی روم میں بھی ہنڈر پرسن لوٹ اکوریٹ یعنی ہم استعمال نہیں کرتے مینس ہوگیا کہ اس کا فورٹی وارٹ آگیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتائے کہ روم میں نارمل ایک ایک آجائے گا میں کلکولیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا کچھ آتا ہے یہ ویور ہمارا 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 جو سموٹی پرسن ہمارا آجائے گا وارٹ وہ آجائیں ایٹ ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ وارٹ یعنی ایک روم کے آجائیں گے ایٹ ہنڈرڈ سکسٹی ایٹ وارٹ ٹھیک ہے آپ آپ کو یہ وارٹ یاد ہونے چاہیے یہ وارٹ ہم کریں گے اس فرمولے کے تحت پی ایٹ ہمارا آجائے گا ایٹ سکسٹی ایٹ ڈیوارڈ بی ٹو 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 اس سے ہمارا کرن نکلا جائے گا ہم میں اس کو کرن نکلا کتنا جائے دیوارڈ ڈیوارڈ 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 آجائے گا فور ایمپیئر فور ایمپیئر آجائے تو ہم فر ایزیوم کر لیتا ہیں کہ ایک بریکر ایک روم کے لیے بہت کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمارے جو سب بریکر ہیں یہ فائی روم فور اس طرح ہمارے پاس دیکھیں کہ یہ ٹوانٹی ایمپیئر لگا تھا ایمپیئر فائی پلاس 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 یہ ٹوانٹی ایمپیئر ہمارے سارے سرکٹ بریکر بن جائیں گے ٹوانٹی ایمپیئر تو یہ اس پہ ڈیوائیڈ ہوگے ایک ایمپیئر سرکٹ بریکر یہ فائی بریکر کے بات جو ہوتی ہے بس بار دو قسم کے بس بار یوز ہوتی ہے اس میں ایک ہوتی ہے کے نامے نیوٹر بس بس بار دوسری ہوتی ہے ارث بس بار ارث بار یہ ہوتی ہے کہ فردر پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ نے آئرن کا یوز کی ہے تو اس کو بھی ارث بھئی ضرورت ہوتی ہے اور روم میں جو ہم پاور پلگ یوز کرتے ہیں پاور پلگ جو پوائنٹ ہوتی ہے اس کو بھی یہاں سے دیکھیں نیوٹرل بس بار ہماری آگئی یہاں نیوٹرل ہم نے طرف جائیں گے اور ان کے ساتھ ایک ارث وائر بھی جائے گی ارث پی فیس این نیوٹرل اور ارث اس طرح ہمارے فردر یہ ارث بار سے نکلنے والی وائر جو ہر روم کی طرف جائے گی اس طرح ہماری یہ فیس فیس نیوٹرل اور ارث یعنی تین پوائنٹ ہماری یہ ڈی بی جو ہمارا ہے اس طرح ایک مین سرکٹ بریکر اس کے بعد سب سرکٹ بریکر جو پار روم کے حساب سے ڈیزینگ کی جاتے ہیں اس کے بعد ہماری آ جائے گی سب باز بار اور اس کے بعد آرد باز بار یہ کمپلیٹ سیٹ اپ ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اگر نہیں لائک آئی تو ڈس لائک ضرور کر دیں اور کومنٹ میں یہ بتائیں کہ آپ کو اس کی بارے میں سمجھ کتنی آئی ہے اور کیا کچھ کنفیوزن ہے جو بھی کنفیوزن ہوں گی وہ آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ دے کے بتانا ہے اپنی رائے سے اگا کرنا ہے ایک سبسکرائب کا بٹن ہوگا شکریہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں